موسیقی 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 جانے کا سپنا ہے تو سپنے ہمیشہ دوستو جو ہے آپ کو دیکھنے چاہیے اور سپنے پورے بھی اسی کی ہوتے ہیں دوستو جو کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے جی سپنے دیکھنا اور ان کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرنا یہ دونوں ضروری ہوتے ہیں ہمارے ٹھیک ہے تو ہم بات کرتے ہیں ان لوگوں کی دوستو جنہوں جو کوشش کرنا چاہتے ہیں کوشش کریں گے تو ہماری طرف سے پورا سمرتن دیا جائے گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے بتانا چاہوں گا فرینڈز یہ جو ویزا ہے یہ سب کلاس چھینسو چھینسو ایک ویزا کی بات کرنے والوں میں ٹھیک ہے جی کافی سارے ہمارے پاس سوال آتے ہیں کہ سر جو آسٹریلیا میں جیسے مالی جی کسی کے لیٹیو بیٹھے ہیں کسی کے بھائی بندو بیٹھے ہیں جو آسٹریلیا سے ان کو انویٹیشن بھیجا جاتے ہیں ٹھیک ہے تو کیا سر انویٹیشن کی ویلیو ہے انویٹیشن کے بیس پہ کتنے پرسنٹ ویزا لگ سکتے ہیں تو ان سارے سوالوں کے بھی میں آنسر کرنے کوشش کروں کیونکہ بہت سارے سوال ہمیں آتے ہیں تو ہم چلندہ سوالوں کے جواب دینا کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ دوستوں ہر کسی سوال کا جواب دینا تو پوسیبل ہوتا نہیں ہے ٹھیک ہے جی باقی اگر کسی کو اپنی پروفائل کے ریلیٹڈ پرسنل بات کرنی ہوتی ہے تو وہ تو آپ ہم سے کری سکتے ہیں تو بات کر لیتے ہیں دوستوں آگے کی یہ جو سب کلاس ویزا ہوتے ہیں دوستوں ٹھیک ہے یہ ہر اس انسان کے لیے ہے جس کو دوستوں آئیلس نہیں کرنا ہے آئیلس نہیں کر پا رہے ہیں ٹھیک ہے سٹیڈی ویزا کی لیویٹی نہیں بنتی ایج زیادہ ہو چکی ہے ٹھیک ہے جی تو ہر وہ انسان اس میں اپلائی کر سکتا ہے سب سے پہلے ٹھیک ہے جی اس میں کوئی ایج لیمٹ نہیں ہے کوئی کوالیفکیشن کیا شکتہ نہیں ہے میں نے بار بار اس لیے کلیر کیا ہے کہ کافی لوگ پوچھتے ہیں کہ سر ہماری لیویٹی بنے گی کی نہیں بنے گی تو لیویٹی دوستوں آپ کی پروفائل پہ ڈیبینٹ کرتی ہے پروفائل جب تک ہم چیک نہیں کریں گے بتانا impossible ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد دوستوں میں بتانا چاہوں گا آپ کو کی آسٹریلیا کے لیے یہ جو ویزا ٹائپ ہے ٹھیک ہے جی اس کا جو پروسیس ٹائم ہے کیول اور کیول 30 سے لے کے 65 دن کا ہے ٹھیک ہے within 30 سے 65 دن اس ویزا کا ڈیسن آیاتا ہے ٹھیک ہے جی یہ ویزا convertible ہوتا ہے دوستوں آپ وہاں جا کے اسے convert بھی کرا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی پورا پروسیس ہوتا ہے conversion کا بھی بڑا ہی سیمپل طریقہ ہے convert بھی آپ اس کو easily کرا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ویزا پر بھی لکھا ہوتا ہے جیسے آپ نے ہمارے thumbnail پر ویزا copy دیکھی ہوگی تو clearly وہاں پر بھی لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ conversion is possible یہ convert آپ کروا سکتے ہیں convertible ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں بھی کوئی دکھت لینے کیا ہو شکتہ نہیں ہے کیونکہ بھئی ہے گورنمنٹ آپ کو Australia کی خود ہی لکھ کر دے رہی ہے تو یہ فوربٹ کا چانس ہی نہیں ہے ٹھیک ہے جی آپ بات کر لیتے ہیں فرنڈز اس میں کی invitation کے بیس پر کیا کتنے پسند چانس ہے ویزا لگنے کے تو دیکھیں دوستو یہ بہت چیزیں میٹر کرتی ہیں کہ آپ invitation مانگا کس سے رہیں ٹھیک ہے جی آپ میری بات کو بڑا گوھر سے سننیے گا فرنڈز یہ آپ کے لئے کام آئے گی ٹھیک ہے اگر مان لیجی دوستو آپ کا کوئی relative ہے جو ابھی ابھی Australia میں گیا ہے ٹھیک ہے مان لیجیے ایک سال پہلے چھے مہینے پہلے and all that ٹھیک ہے اس کے پاس وہاں پر کوئی proper status نہیں ہے ٹھیک ہے جی proper status سے میرا مطلب ہے وہ PR نہیں ہے وہاں کا وہ یا وہ کوئی اچھی profile hold نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ ایسے کسی ویکتی سے invitation مانگا لیتے ہیں تو اس invitation کی دوستو value ہے وہ نا کے برابر ہوتی ہے ٹھیک ہے جی invitation دوستو آپ کو کس سے مانگانا ہے یہ میں آپ کو clear کرتا ہوں تاکہ آپ کی سویدھا کے لئے آپ کے لئے آسان رہے گا ٹھیک ہے جی دیکھیں دوستو invitation مانگانے کے لئے سب سے پہلے invitation کا اوچتی سمجھئے invitation کا کیا role ہے اس کو بھی سمجھئے اب دوستو دیکھئے invitation اگر آپ کو کسی country سے مانگانا ہے کسی بھی بندیر سے یا کسی company سے تو invitation آپ کے لئے گینٹر کا کام کرتا ہے invitation بھیجنے والا بندہ گینٹر کیا ہوتا ہے کہ اگر مان لیجی آپ کو یہاں پہ آسٹریلیا تو وہ بندہ آپ کی پوری responsibility لے گا وہ انسان پوری responsibility لے گا آپ کی آپ یہاں پر آ کر رہیں گے اتنی duration تک جہاں تک ویزا ملا ہے رہیں گے اس کے بعد جس بھی country سے ہیں آپ جیسے آپ نیپال سے ہیں آپ بھانگنا دیش سے ہیں آپ سا کشل وہاں پر واپس چلے جائیں گے اس کے پاس خود بھی وہاں پر status ہونا چاہیے اچھی job ہونی چاہیے number one جب وہ آپ کو رکھنے کے لئے capable بھی ہے اس کے پاس کئی اپنا گھر ہے کئی اچھی position hold کرتا ہے یا وہ کتنے سالوں سے australia میں settle ہے یہ سارے point دیکھے آتے ہیں جب بھی format بنتا ہے میں بہت بڑی چیز بتا رہا ہوں جب format بنتا ہے تو سارے point کو consider جائے جاتا ہے جب بھی دوستو جب آپ کی فائل کو دیکھتے ہیں تو ایسے ہی ہا یا نہ نہیں کر دیتے وہ بھی سو سمجھ کے طریقے سے ہی اس فائل کو سمجھ بات ہے تو اس کو سمپل سا بتا دیئے دوستو اب جس کو بھی اپلائی کرنا ہے وہ بے جگ سمپرک کر سکتے ہیں ٹھیک جی آپ دیں تو vlog کا بھی اند اٹھائیے تو مجھے دیدے دوستو اجازت تو میں ملوں گا آپ اگلی بار تب تک نمشکار thank you so much for your love and support friends thank you so much دوستو نمشکار